اگر ایک سوال ہے میں جاننا چاہتا ہوں علام صاحب کے اتنے سارے پیشوا احمد اکرام خود امام جعفر صادق سے تربیت لے رہے ہیں تو جب کئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو تسلسل چاہیے ہوتا ہے یہاں پر یہ دکھا گیا کہ مختلف فق بن گئی اور فقہ جعفریہ ایک الگ شہ ہو گئی فقہ حنفیہ ایک الگ شہ ہو گئی بھلا یہ کہاں ہوتا ہے کہ استاد کو الگ کیا جائے اور شاگر کو الگ کیا جائے اور پھر دو الگ سیٹ اپ بن جائے اس کی وجہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالہ سے ویسے ایک دفعہ یہ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہے ان سے سوال ہوا تھا انہوں نے تو اس کا جواب کچھ کیوں دیا تھا بڑے مطبط عالم دین ہے کہ جو ہمارے پاس فقہ حنفیہ ہے یہی اصل میں فقہ جعفریہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ ساری تعلیم حضرت امام جعفر صادق سے لی ہے میں اس سے ذرا تھوڑا سا اور مختلف سوچتا ہوں چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام رحمت اللی العالمین کے وارث بن کے بیٹھے انہوں نے کسی ایک قوم کی یا کسی ایک طبقے کی رہنمائی صرف نہیں کرنا تھی بلکہ ان کے دسترخان پہ مزے مزے کے رنگہ رنگ قسم کے جو ہے وہ کھانے علم کے چنے ہوئے تھے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے ہر آنے والے دور میں اپنی بصیرت سے جو دیکھا تو مختلف قسم کی غزائیں علمی غزائیں علمی لکمیں وہ عطا فرمائے انہی سے یہ امام ابو حنیفہ نے جو وہاں سے کوشہ چینی کی ہے اور وہاں سے جو ریزے کھائے ہیں وہ جو اٹھائے ہیں یہ ساری بلکت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی ہے کیونکہ آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس طرف ہوگا جس طرح ہمارا آہل سنت و جماعت کا اہم احناف ہیں تو ان کے لیے امام ابو حنیفہ کو تیار کر دیا انہوں نے تو وہ گویا تعلیمات ان کے شاگردوں کی صورت میں جو تشریحات کی امام ابو حنیفہ کی جو انہوں نے سیکھا تھا امام ابو حنیفہ سے تو وہ تشریحات پھر ہمارے لیے فقہ حنفیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھے